مہترم ناظرین ہم جو کھیتی کرتے ہیں یا جو پھلدار درخت لگاتے ہیں تو ہماری کھیتی میں سے ہماری زراعت میں سے اگر جاندار اللہ کی جو مخلوق وہ کھا لیتی ہے یا پھر انسان اسے خرد برد کر دیتا ہے یا پھر چوری کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کا عجر ہمیں آخرت میں دے گا انشاءاللہ یعنی یہ ہماری لئے صدقہ ہے ہمارا مال ہمارا پھل یا پھر ہماری کھیتی میں سے اناج چوری کر لیا جانا پرندوں کا کھا لیا جانا جنگلی جانوانوں کا برباد کر دیا جانا یہ دنیاوی نقصانات تو ہو سکتے ہیں اور دنیاوی نقصانات میں سے تو ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے معاملے میں اس بارے میں آخرت میں بدلا دے گا اس کی تائید ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے حدیث وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَانُهُ قَال قَالَ رَسُودُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ مَا مِن مُسْلِمِن يَغْرِسُ غَرَسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعَنُ فَيَاكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ اَوْ اِنسَانٌ اَوْ بَهِمَتٌ اِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةً رَوَهُ الْبُخَارِ فِي كِتَابِ الْحَرْتِ وَالْمُزَارَعَ بخار شریف کی حدیث ہے رویہ حدیث آیتِ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن مُسْلِمِن يَغْرِسُ غَرَسًا اَوْ يَزْرَعُ زَرْعَنُ جو مسلمان پودا لگاتا ہے کھیتی کرتا ہے اب پودا لگاتا ہے پھل آ جاتے ہیں کھیتی کرتا ہے کھیتی میں گہوں اور دھان یا اس طرح کی جو بھی کھیتیاں کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی نوازتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے اس عمل کو اللہ تبارک و تعالی زائن ہی ہونے دیتا ہے پھل نکل آتے ہیں آن آج آ جاتے ہیں فَيَاكُلُ مِنْهُ تَعِرُنْ اَوْ اِنسَانُ تو کھیتی میں سے پرندے کھا جاتے ہیں یا تو درخت میں سے پھل پرندے کھا جاتے ہیں یا پھر انسان کھا جاتے ہیں یا پھر جانور کھا جاتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درخت لگانے والے کے لئے یہ صدقہ ہوگا کھیتی کرنے والے کے لئے یہ صدقہ ہوگا کہ جو کچھ بھی کمی ہوگی اللہ تبارک و تعالی عدر اسے دے گا عدر اسے نوازے گا اس حدیث کی اور اس معاملے کی مزید اور تفصیل اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ اور اور کیا چیزیں ہیں اور کیا صورتیں ہیں جس کی ودہ سے ایسا کام کرنے والے کو صدقہ ملے گا صدقہ کا سواب ملے گا وانجابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مسلم يغرس غرسا الا ما اکل منه فهو له صدقہ وما سرق منه فهو له صدقہ وما اکل السبع منه فهو له صدقہ وما اکلت الطیر فهو له صدقہ ولا يزرہ احد الا كان له صدقہ رواہ مسلم في کتاب المساقات مسلم شریف کے حدیث ہے رویہ حدیث دیسہ کے پتا چلا حیط جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم يغرس غرسا جو مسلمان پودا لگاتا ہے جو مسلمان درخت لگاتا ہے الا ما اکل منه فهو له صدقت تو جو پھل کھا لیا جاتا ہے تو پودا لگانے والوں کے لئے درخت لگانے والے کے لئے صدقہ ہے سواب ہے وما سوریق منه فهو له صدقت کھیت سے اناج کو چوری کر لیا گیا ہے درخت سے پھلوں کو چوری کر لیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ درخت لگانے والے کے لئے یہ صدقہ ہوگا وما اکل السبو منه فهو له صدقت جنگلی جانور جو کچھ کھا لیتے ہیں تو کھیتی کرنے والوں کے لئے درخت لگانے والوں کے لئے صدقہ ہوگا وما اکلتی تیرو فہو له صدقت خرد برد کا شکار ہو جاتا ہے تو دیکھنے میں تو انہیں پھل کم ملتا ہے تو جتنا کم ملا ہے اتنا ان کے لئے صدقہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں اتنا انہیں ثواب دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں انہیں بدرہ ملے گا انشاءاللہ تو صدقہ کی صورتوں میں سے نیکی کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ آدمی جس درخت کا مالک ہے آدمی جس کھیت کا مالک ہے دوسرے لوگ اس میں سے خرد برد کر دیں چورا لیں چوری ہو جائے یا فکر کسی اور وجہ سے نقصان ہو جائے تو کھیتی کرنے والے کو نیکی ملے گی انشاءاللہ درخت لگانے والے کو پھر کی حفاظت کرنے والے کو نیکی ملے گی انشاءاللہ تو محترم ناظرین دیکھا آپ نے کہ صدقہ کا ایک اہم معاملہ اور صدقہ کی ایک اہم صورت کہ آدمی کے مال میں کمی ہوتی ہے آدمی کی کھیتی میں اور آدمی کے پھلوں میں کمی ہوتی ہے تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالی اخروی کامیابی کی لحاظ سے انہیں ثواب دیتا ہے انہیں نیکی آتا فرماتا ہے دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صدقہ کرنے اور جو چیز صدقے کے طور پر ہمیں ملنے والی ہیں نیکیوں کے طور پر ہمیں ملتی ہیں پرودگارہ ان نیکیوں کی ہمیں حفاظت کرنے کی تحفیق عطا فرما آمین یا رب العالمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ملتوا 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 یا رب العالمین سلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتہ باکاتہ